ایک انسان قرآن پڑھ سکتا ہے تو پڑھنے کا اس کو سوا ملے گا پڑھنا بھی عبادت ہے لیکن اگر کوئی انسان پڑھنا نہیں جانتا اور فائدہ لینا چاہتا ہے عبادت کا تو اس کیلئے پیغمبن نے فرمایا کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھتے جاؤ اور عبادت کا سواب لیتے جاؤ تو قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے اور اسی طریقے سے پیغمبن نے فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو قرآن کو بھی دیکھنا عبادت ہے خانہ کعبہ کو بھی دیکھنا عبادت ہے اور والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو اب یہ عبادت کے ذریعے ہے کہ جو انسان کو پروردگار نے مہیا فرمائے ہیں تو قرآن مجید کو بھی دیکھنا عبادت ہے تو بس جب قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر آلِ محمد جو وارثانِ قرآن ہیں ان کے بارے میں پیغمبر رشاد حرماتے ہیں کہ ان نظر الہ وجہِ علی ابن عبی طالبِ وعدہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی وعدہ بہت جنابِ آئیشہ جنابِ آئیشہ امو المومنی روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ بابا بھی آئے ہوئے تھے اور علی ابن عبی طالب بھی تشریف فرما تھے میں نے ایک عجیب اندر دیکھا دیکھا کہ اب میرے بابا علی ابن عبی طالب کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں جب علی علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا آپ اتنے غور سے اور مسلسل دیکھے جا رہے تھے علی کے چہرے کے طرف کہا کہ بیٹی تجھے معلوم نہیں کہ میرے رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہے وعدہ بہت تو میں یہاں بھی عرض کروں گا کہ اے رسول اللہ جو لوگ اس زمانے میں تھے جو علی کے زمانے میں تھے وہ تو اس سعادت سے مشرف ہوئے کہ انہوں نے علی کے چہرے کی زیارت کی اور ان کو وہ سواب مل گیا تو بات کہانے والے مومنین کیا کرے ان کے لئے بھی کوئی مصحابہ بتا دیجئے ہم نے تو علی کو نہیں دیکھا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مومنین نے علی کو نہیں دیکھا تو آج اپنے ہی کے پیغمبر کی آواز آئے کہ اگرچہ تم اس عبادت سے مستفید نہیں ہوئے علی کے چہرے کے دیکھنے کی عبادت سے لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر علی کے چہرہ نہیں دیکھا اور تمہیں عبادت نہیں ملی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ذکر علی نے عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے سلوات پر دیں تو میں ارد کروں گا یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی زمانہ تاریخ میں آئے گا اور آیا ہے کہ ذکر علی پر پابندی لگائی گئی بہنس طرح سے ذکر علی پر پابندی لگائی گئی تو اس وقت کیا کریں ہم اس عبادت سے کیسے فائدہ اٹھائیں تو پیغمبر نے آواز دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں حکم علی نے عبادت علی کی محبت عبادت ہے لہذا ہر حال میں پیغمبر نے اس عبادت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اسباب فرام کیے ہیں کہ علی کی محبت ہر حال میں عبادت ہے دیتنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کی محبت بھی عبادت سلوات پڑھیں محمد وعالی اور محبت اہل بید ہونا اور اہل بید کا ماننے والا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے شیعان علی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب جابر ابنے جو جابر ابنے جو فی مولا جعفر صادق اللہ علیہ السلام کے صحابی مولا کے ختمت میں آتے ہیں مولا ذرا یہ فرمائیے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاہِيمِ کہ بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھا ذرا اس کی تفصیل فرمائیے اس کی تفصیل بیان فرمائیے کہ اس سے مراد کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا فرمایا جابر جب اللہ نے جنابِ ابراہیم کی تخلیق کی جب جنابِ ابراہیم کو خل کیا خل کرنے کے بعد اس کے آنکھوں سے جب پردہ ہٹایا تو جنابِ ابراہیم نے عرض پر دیکھا کہ ایک نور ہے جو مکرہا ہے سوال کرتے ہیں اے بارِ الٰہا یہ کس کا نور ہے اس میں بڑی چمک ہے تو اللہ کی آواز آئی یہ میرے حبیر محمد کا نور ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار ایک دوسرا نور ہے کہ جو اس نور کے ساتھ چمک رہا ہے یہ کس کا نور ہے تو اللہ کی آواز آئی کہ یہ علی ابنِ عبی طالب کا نور ہے جو میرے دین کی نصرت کرے گا اس کے بعد جنابِ ابراہیم نے دوارہ دیکھا دیکھا کہ تین نور اور ہیں کہ جو ان دو نوروں کے ساتھ چمک رہے ہیں پھر عرض کرتا ہے اے پالنے والے یہ تین کس کے نور ہیں تو اللہ کی آواز آئی کہ ایک فاطمہ کا نور ہے ایک حسن کا نور ہے اور ایک حسین کا نور ہے اس کے بعد جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ نگاہ کی تو دیکھتے ہیں کہ نو نور ہیں کہ جو ان پانچ کے اردگرد ہلکہ بنائے ہو گئے اے پالنے والے یہ کس کا نور ہے یہ کن کے نور ہیں تو اللہ کی آواز آئی کہ ایک سجار کا نور ہے ایک باگر کا نور ہے ایک جعفر کا نور ہے ایک امام موسیٰ قادم کا نور ہے ایک علی رضا کا نور ہے ایک محمد تقی کا نور ہے ایک علی نقی کا نور ہے ایک حسنِ اسکری کا نور ہے اور ایک بارے میں کا نور ہے جب یہ سوال کر لیا جواب مل گیا اس کے بعد جنابِ ابراہیم نے ارزتیا کہ اے پالنے والے میں بہت سے نور دیکھ رہا ہوں میں بہت سے نور دیکھ رہا ہوں جو نور ان تمام چودہ کے نور کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اس کی تعداد نہیں معلوم فقط تو ہی جانتا ہے فقط تو ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے جسا نہ بتا دے ان کا بھی تعلق کروا دے یہ جس کا نور ہے تو اللہ کیا واحد آئی ابراہیم یہ وہ شیعہ ہیں جو علی ابراہیم تعلق سے شیعہ بنیں گے یہ شیعہ کا نور ہے کہ جو شیعہ آل محمد کو بھیرے میں لیے ہوئے ہیں اس کے بعد جناب ابراہیم نے ارض کیا کہ اے پالنے والے توجہ چاہوں گا اے پالنے والے ذرا ان شیعہوں کا تطارف کروا دے یہ شیعہ کون ہیں ان کی تاریخ کیا ہے ان کی تشخیص کیسے کرے تو اللہ کی آواز آئی کہ سنو ابراہیم شیعہ وہ ہیں کہ جو جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں قروت بھی پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ہمیشہ انگوٹھی پہنتے ہیں تاریخ پناہ بیان کرنا ہے پروردی جنال ابراہیم کے لیے شیعہوں کے تاریخ انگوٹھی پہنتے ہیں نماز میں قروت پڑھتے ہیں نماز میں بلند آواز سے سلوات پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا شیعہ وہ ہیں کہ جو اکاون لکات روزانہ پڑھتے ہیں جب یہ سنا جنال ابراہیم نے اس کے بعد آسمان کے طرف ہاتھوں کو پلند کیا اے پالنے والے مجھے بھی علی کے شیعہوں میں قرار دے یہ مقام شیعہ ہے کہ انسان اس مقام کو جب دیکھتا ہے تو پھر علی کے شیعوں کے عظمت معلوم ہوتی ہے اگرچہ درجات ہیں شیعوں کے کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جناب ابراہیم کے درجے تک اس لیے تو معظوم ہیں لیکن باراہال علی کے شیعہ ہیں اس حدیث کے مطابق اور یہ حدیث اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو تحریر کیا ہے سلوات پڑھے محمد وعالی تو قرآن اور حدیث ہمارے لیے ایسا طریقہ ہیں کہ جس طریقے سے انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے سعادت کے منظر تک پہنچ سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کے خدمت بھی عرض کروں گا کہ جب تک رسالت باپ کی ذات موجود تھی تو جس کو بھی ہدایت کے ضرورت تھی وہ پیغمبر سے ہدایت دے سکتے تھے اور ان کے ہدایت